موسیقی 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 محرم الحرام کے روایتی جلوسوں اور مجالس کے حوالے سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جھنگ نے اپنا ایمرجنسی کور پلان تیار کر لیا ہے اس حوالے سے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر علی حسنین کی زیر سدارت ریسکیو سینٹرل سٹیشن پر ایک اجلاس ہوا ہے جس میں محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس پر ایمرجنسی کور پلان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے جھنگ سے مزید دیکھتے ہیں ڈسٹرک بیورو چیف سید اصد بخاری کی یہ ریپورٹ محرم الحرام کے روایتی جلوسوں اور مجالس کے حوالے سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جھنگ نے اپنا ایمرجنسی کور پلان تیار کر لیا ہے اس حوالے سے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر علی حسنین کی زیر سدار ریسکیو سینٹرل سٹیشن پر ایک اجلاس ہوا جس میں محرم الحرام کے جلوس اور مجالس پر ایمرجنسی کور پلان کے بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی جس ایک ایمرجنسی آفیسر علی حسنین نے اپنے بیان میں بتایا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام میں زیلہ جھنگ کے ہونے والے مختلف جلوسوں اور مجالس کے ایمرجنسی میڈیکل پوسٹیں بنائی ہیں جن پر ایمرجنسی میڈیکل کا سٹاف ایمرجنسی میڈیکل بیک کے ساتھ مجود ہوگا اس کے علاوہ جھنگ میں ہونے والے جلوس نیا شہر صدر اور جھنگ سیٹی کے جلوسوں پر ایمرجنسی میڈیکل پوسٹوں کے علاوہ ایمرجنسی میڈیکل پوسٹوں کے علاوہ ایمرجنسی اور فائر وینکلز بھی ساتھ ہوں گی اس حوالے سے جلوس اور زیارات کے لسینس ہالڈر سے بھی ریسٹیو آفیس میں میٹنگ کی گئی جس میں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں احسن طریقے سے حل کرنے پر مشاورت کی گئی اور دس محرم کے دن کے لیے پورے زلہ چھنگ کے بڑے جلوسوں کو ایمرجنسی کور فرام کیا جائے گا اور بیس ایمرجنسی پوسٹیں بنائی گئی ہیں جو جلوس میں موجود ازداروں کو ایمرجنسی کی صورت میں فرسٹ ایڈ فرام کریں گے اس کے علاوہ پانچ محرم الحرام سے ریسٹیو اہلکاروں کی ہر قسم کی رفصت بندی کر دی گئی اور روٹین ڈیوٹی کے علاوہ ریسٹیو املے کو کسی بھی ناگہانی ایمرجنسی سے نوٹنے کے لیے ہر وقت ریسٹیو آفیس میں ہائی الارٹ رہے گا کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ سید اصد بخاری رائل نیو جھانگ سرگودہ سے آپ کو بتائیں نامعلوم افراد کی فائرنگ کا واقعہ پیش آئے فائرنگ کے باعث اپنی دکان پر موجود رانہ وحیط نامی شک جان بحق ہو گیا ہے فائرنگ کے بعد موڈر سائیکل سوار ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں مہر کالونین گلی نمبر دو میں دن دہاری قتل کے لرزا خیز واردات پر اہل محلہ سرابائی تجاج ہیں لاش کو پوس مارٹم کے لیے ڈی ایچ کے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس نے موقع پہ پہنچ کر تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے ملک بھر کی طرح آج اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے بھاولنگر میں بھی اور بھاولنگر میں اس موقع پر ایم سی ہال میں ایک تقریب منقل ہوئی ہے جس کے صداد اسسٹنٹ کمیشنر سید عثمان مونیر نے کی ہے جبکہ اقلیتی برادریوں کے نمائندگان بھی شریک تھے اس موقع پر جشن ازادی کے حوالے سے کیک بھی کٹا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھاولنگر اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر ایم سی کے جناح ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے سیمینار کے صداد اسسٹنٹ کمیشنر سید عثمان مونیر نے کی ہے تقریب میں چیف آفیسر شفی بلوچ انجمن تاجران کے صدر چہدی ساجد محمود سندھوں ایپکا پنجاب کے نائب صدر خالد الوی یونس مسیح آمیر پادری کمال یونس ساجن بھاتیا بھی تقریب میں شریک تھے شورکورٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایسے چوتھانہ بریام والا تحصیل شورکورٹ امجد حسین بھرےڑی سے انجمن تاجران بریام والا اور تمام مقاطب فکر کے ذمہ داران اور میڈیا نمائندگان نے ملاقات کی ہے جن میں تاجر برادی شیخ آصیف اقبال حکیم طاہر محمود جنجوہ اور آپ کو بتا رہے ہیں سینئے صحافی مہر غلام اکبر بھروانہ میا شاہد عمر بھرمی سیال کیسر عباس ڈھرڈی ملک یاسین حافظ اور تصور عباس عبدالقیوم ہٹی اور آپ کو بتا رہے ہیں حافظ محمد رمضان اور دیگر وقت کے ساتھیوں نے گزشتارینوں سوشل میڈیا پر صحابہ کرام پر غلف زوبان استعمال کرنے والے شخص کے خلاف بروقت کارروائی کرنے پر تاجر برادری اور تمام علماء کرام اور سیول سوسائیٹی کے لوگوں نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے شر پسند اناثر کے خلاف بروقت کارروائی کیام امن کے لئے بہت بڑا آسن قدم ہے سرزمین مزترگر سے تعلق رکھنے والے پرزند ڈاکٹر مدسر سہرانی کو نشتر اسپتال کا وائی ڈی اے ملتان میں صدر منتقیب کیا گیا ہے عوامی سماجی اور تمام مقادر فکر نے کہا کہ ڈاکٹر مدسر نہایتی مہنتی با اخلاق اور فرض شناس شخصیت کے مالک ہیں سہرانی اتحاد کے اورگنائزر ڈاکٹر شاہد سہرانی نے کہا کہ ہمیشہ ہر تفریق سے بالاتر ہو کر مریضوں اور درد مندوں کے کام آنا اور اپنی ڈاکٹرس کمیونیٹی کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ان کی شخصیت کو چار چان لگا دیتا ہے بھونگ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سرکل بنگلہ اچھا اور اس کی گردو نوہ میں اب ڈکیتو کی گنڈا گردی نہیں چلے گی عوام کو تحفظ پرہام کرنا پولیس کی اولین ترجی ہے ہم ممکن کوشش کر کے عوام کو تحفظ پرہام کریں گے تفصیل کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں بھونگ کے نوہی علاقے تھانہ سونے آلی میں سرکل بنگلہ اچھا کے ڈی ایس پی شاہنشاہ اور چانڈیوں کے زیرے احتمام ایک پروگرام کا انقاط کیا گیا جس میں اہل علاقہ کے معززین نے کسی تدار میں شرکت کی ہے آئے ہوئے شڑکا سے ڈی ایس پی سرکل بنگلہ اچھا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 35 ڈاکو نے علاقے کو ہر ترہاں کی ترقی سے محروم رکھا ہوا ہے گزشتہ 23 سالوں سے کچھ علاقے بد امنی کا شکار ہو رہے ہیں اور اس پر انشاءاللہ کامیاب کارروائی کی جائے گی تیسری یہ ہے کہ جہاں پہ جو کریمینلز ایک مٹھی بھر چاند کریمینلز ہیں ان کی وجہ سے یہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ بدنام بھی ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ تعلیم بھی نہیں آ رہی اور اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ شورفاج ہیں وہ پولیس کے ساتھ تعاون یہاں پہ آپ کو گوجران سے اپڈیٹ کریں ہمارے نمائندے محمد وسیم اسلم کی ریپورٹ کے مطابق گوجران ریلوے لائن کا ملازم خود ہی چھوڑ نکلا ہے آپ کو بتا رہے ہیں چھاپے کو دران ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوسرا افراد جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا ہے اور گرفتار ملزم کے قبضے سے ریلوے قدام سے چھوڑائی گئی ریلوے لائنیں برامت کر لی گئی ہیں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے گوجران سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں ریلوے ملازمی محکمہ ریلوے کا چھوڑ نکلا ہے ریلوے میٹ چھوڑے ساتھی ملزم مقبول کے ہمراہ ریلوے قدام سے ریلوے لائنیں چھوڑا گیا ہے ریلوے میٹ پولیس کا کو چکمہ دے کر فرار جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں گرفتار ساتھی جو ہے ملزم مقبول کے رکشے سے چھوڑی چھوڑا ریلوے لائنیں پکڑی گئی ہیں اور چوکین چارج ریلوے پولیس محکمہ تاہیر کے مطابق ملزمان عرصہ دراز سے ریلوے کا قیمتی سمان چرا کر محکمہ کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا رہے تھے مزفرگر صاحب کو بتا رہے ہیں کورٹ اردو محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر مزفرگر امجر شویب خان ترین کا ایس ڈی پی او کورٹ اردو اجاز بخاری چیپ اوپس ای مونسپل کمیٹی روشن زمیر کے ہمرا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ آپ کو بتا رہے ہیں سیکیورٹی نظامات کا جائزہ لیا ہے اور ایس ڈی پی او اجاز حسین بخاری اور دیگر اداروں کے سربراہان کو سیکیورٹی کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں مزید اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر کی میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے گفتگو ہوئی ہے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں مصالح اللہ محمد انوالہ آل محمد آج میں نے بطور ڈپٹی کمیشنر یہاں پر وزٹ کیا ہے کوٹ ادو کا اور تمام روٹس کا جائزہ بھی لیا ہے روٹس کے اوپر انتظامات کا جائزہ لیا ہے الحمدللہ یہاں پر جتنے انتظامات ہیں محرم کے سلسلے میں وہ مکمل ہیں دی ایس بی صاحب بھی چوکنے ہیں یہاں پر ایسی صاحب بھی چوکنے ہیں الحمدللہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر کوئی بات کسی چیز کی ضرورت ہوگی انتظامی طور پر تو انتظامیہ ہر لحاظ سے الیٹ ہے یہاں پر سی سی وی ٹی وی کیمرے بھی فنکشنل کر دیے جائیں گے جہلم سے آپ کو اپ ڈیٹ کرے شاکر حسین داور ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم کے حکامات کی روشنی میں جہلم پولیس کا سماج دشمن اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریک ڈاؤن جاری ہے ناجائز اسلحہ رکھنے والے دو ملزمان سمیت چار منشیات فروش کے رفتار کر لیا گئے ہیں دو عدد پسٹل تیس بور ماہ راؤنڈ اور تین کلو چار سو پنتالیس گرام چرس اور آٹھ لیٹر شراب برامت کر لی گئی ہے تفصیلات کے مطابق تھانہ جلال پور شریف نے کارروائی کرتے ہوئے دو قسم ملزمان سے دو عدد پسٹل تیس بور ماہ راؤنڈ تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو قسم منشیات فروشوں سے ایک کلو دو سو پچاسی گرام چرس برامت کر لی ہے تھانہ دینہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں سے دو کلو ایک سو سات گرام چرس برامت کر لی ہے تھانہ چطالا پولیس نے منشیات فروشوں سے آٹھ لیٹر شراب برامت کر کے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درچ کر لیے ہیں تاندریہ والا سے آپ کو بتائیں چودہ اگست کی تیاریاں اروج پر ہیں شہریوں نے پاکستانی پرچموں سے گھروں کو سجانا بھی شروع کر دیا ہے مزید چاند ہے رائل نیوز کے نمائند محمد وقال حسین سے جی بلکل ملک بر کی طرح تانگلیا والا میں بھی چودہ اگست کی تیاریاں اروج پر ہیں شہر کو پاکستانی جنڈوں سے سجا دیا گیا بات کرتے ہیں سٹال کی جہاں پر شہریوں کی ایک کثیر قداد موجود ہے شہریوں کے کہنا ہے کہ چودہ اگست کو ہم بربور طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے اور اپنے وطن سے خوب محبت کا اظہار کریں گے چھوٹے بڑے سب بچے پاکستانی جنڈے غریدنے میں مصروف ہیں شہریوں کے کہنا ہے ابھی چودہ اگست میں تین دن باقی ہیں لیکن شہریوں کی بڑی تداد سٹال کے اوپر موجود ہیں ہمارے ساتھ کوئی شہری بھی موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں وہ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم یہ ہم نے سٹال لگایا ہے چودہ اگست کا شہری آ رہے ہیں اور خریداری ہو رہی ہے اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے عوام گاگ بہت کم ہے اور جس کی وجہ سے عوام بہت کم آ رہی ہے السلام علیکم ہم بھی چودہ اگست کی تیاری کے لیے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ چودہ اگست کی سمان لینے آئے ہیں جنڈیاں وغیرہ اور جذبہ اپنا جو ہے وہ جا کر کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان زندہ بہت ہم محبتن محبت لئے جنیاں جلوار ہیں لیکن ہم اب چودہ اگست کو جون جزن سے چودہ اگست منائیں گے راول پنڈی سے آپ کو بتائیں پولیس کے اے ایس آئی ماجد جہانگیر مرزا نے شہدائے پولیس کو خراجے کی ادھر پیش کرنے کے لیے آر پی او اور سی سی پی او کی منظوری کے بعد ایک نگمہ لکھا جسے جاری کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں راول پنڈی سے میاں فہیم عزیز جی چار اگست کا دن جو ہے منصوب ہے وہ پاکستان پولیس کے شہدہ کے لیے اس موقع پر تمام پولیس لائنز میں شہدہ کی یاد میں تقریبات منقض کی جاتی ہیں اور ان کے لوائکین کو بلا کر خراجی عقیدت پیش کیا جاتا ہے اس موقع پر راول پنڈی پولیس کے اے ایس آئی ماجد جہانگیر نے ایک نگمہ تخلیق کیا ہے جس کے بول ہیں ہم جییں گے صدا اس وطن کے لیے اور آئیے آپ کو یہ نگمہ سنواتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ نگمہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے اس نگمے کو سنتے ہیں ایک پیغام لے کر چلا کاروان دن کا دن کا ملا کر بنا آشیاں ایک پیغام لے کر چلا کاروان دن کا دن کا ملا کر بنا آشیاں کیسے بھولے گی تاریخ قربانیاں خوز ترماں بہن کی عجب داستاں ہم جییں گے صدا اس وطن کے لیے جانو دل ہے پیدا اس شمن کے لیے ہم جییں گے صدا اس وطن کے لیے جانو دل ہے پیدا اس شمن کے لیے ہم جییں گے صدا اس وطن کے لیے جانو دل ہے پیدا اس شمن کے لیے یہ صدا اس وطن کے لیے جانو دل ہے پیدا اس شمن کے لیے اس شمن کے لیے اس شمن کے لیے اسلام آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں مزارت خارجہ میں پاکستان اور عراق کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات کا انعقاد عراقی وفد کی قیادت عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ مقدم شاہ محمود قریشی نے کی ہے تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے سردار آمیر حسین عالمگیر کی اس خصوصی ریپورٹ میں آج بزارت خارجہ میں پاکستان اور عراق کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات کا انعقاد کیا گیا عراقی وفد کی قیادت عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ مقدم شاہ محمود قریشی نے کی دورانے مذاکرات دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی کے شعب آجات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ قسمت اہم علاقہی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے عراقی ہم منصب اور ان کے وفد کو وزارت خارجہ میں آمد پر خوش آمدیت کہا وزیر خارجہ مقدم شاہ محمود قریشی نے دوران عراق کے دوران بھرپور مزمانی پر عراقی وزیر خارجہ کا شکریہ دا کیا پاکستان برادر ملک عراق کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے ہمارے درمیان یقصہ مذہبی ثقافتی اور تحزیبی اقدار پر مبنی گہرے تعلقات استوار ہیں دونوں وزیر خارجہ کا پاکستان اور عراق کے درمیان تعلقات کو مزید مستقم بنانے کے عظم کا اظہار دوران مذاکرات پاکستان اور عراق کے درمیان تجارت، توانائی، مذہبی، سیاسی، کونسلر امور، دفاعی، تعلیم، انسانی اور وسائل انفرسٹرکچر، دولپمنٹ اور ٹیکنیکل مہارت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروب کے حوالے سے خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ مقدم شاہ محمود قریشی نے اس نوقع پر کہا کہ پاکستان برادر ملک عراق کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے ہمارے درمیان یکسہ مذہبی، سکافتی اور تہذیب اقدار پر مبنی گہرے تعلقات اس طبار ہیں دونوں وزیر خارجہ نے پاکستان اور عراق کے درمیان تعلقات کا مزدید مستحق بنانے کے عزم کو اظہار کیا مذاکرات کے دوران پاکستان اور عراق کے درمیان تجارت، توانائی، مذہبی، سیاست، کونسلر امور، تفاہ، تعلیم، انسانی وسائل، انفرسٹرکچر، دولپمنٹ اور ٹیکنیکل مہارت کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے خصوصی تبادلہ خیال ہوا وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم بغداد میں ہونے والے مشترکہ وزارتی کمیشن کے نومیں جلاس کے جند انعقاد مطمئنی ہیں وزیر خارجہ نے عراقی ہم منصب کو نئی ظاہرین منیجمنٹ پالیسی کے خد و خال سے آگاہ کرتے ہوئے پاکستان ظاہرین کی سہولت کے لیے خصوصی تعاون کی ترخواست کی دونوں وزیر خارجہ نے پاکستان اور عراق کے درمیان اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر دو طرفہ تعاون برہانے پر تتفاق کیا وزیر خارجہ نے غیر کانومی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ و کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کی حالات ازار مظلوم کشمیریوں پر اٹھائے جانے والے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلابرجیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ سلامجی کونسل کی قرار دادوں اور کشمیریوں کی عموگوں کے مطابق پر امن طریقے سے حل کیا جائے دونوں وزیر خارجہ کے ماں بین اقوانستان کی تیزی سے بدل دی ہوئی صورت حال کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا وزیر خارجہ نے اقوانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی مسلحانہ کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور کہا کہ ہم پر امن مستقم متحد جمہوری اور خوشحال راول پنڈی صاحب کو بتائیں گورنر پنجاب گولام سرور خان نے راول پنڈی میں صاف پینے کی پرہامی کے لیے منصوب و قائق تطاہ کر دیا ہے تاکہ راول پنڈی کی عوام کو پینے کے صاف پانی کی پرہامی کو یقینی بنایا جا سکے اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں راول پنڈی سے سعید عوان گورنر پنجاب جوزی سرور خان نے راول پنڈی میں صاف پانی کی مختلف سکیموں کا اعلان کیا ان کے مراہ راجہ بشارت وزیر کانو پنجاب راجہ راشت افیس جوزی اتنان امن نے صداق تلی عباسی بھی موجود تھے انہیں نے کہا کہ پنجاب کے ہر زرے ہر ڈیوین کو برابری کی سطح پر صاف پانی پنچائیں گے انہیں کہا کہ جو پلانٹ بند پڑے ہیں ان کو بھی جلد ٹھیک کیا جائے گا تاکہ ملکی پیسہ بچایا جا سکے انہیں بتایا کہ سارے پرجیکٹ میں ایک روپیہ بھی کمیشن نہیں دی گی جو پلانٹ دو کروڑ میں لگتا تھا وہ پلانٹ اب تیس لاکھ میں لگایا جا رہا ہے انہیں نے کہا کہ ایک سروے سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہسپتالوں میں اسی قصد لوگ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں انہیں نے مزید کہا کہ مشرف کے دور میں بس کسی سے جتنے بھی پلانٹ یا جتنی بسکی میں چلی تھی اب بند پڑی ہیں جن پر بیس بلین روپے خرچ ہوئے تھے راوٹ پنڈی سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشتی میں بلدیاتی الیکشن کروانے کے فیصلے پر کنٹونمنٹ بورٹ کے امیدوار بھی میدان میں آگئے ہیں جو اپنے علاقے کے مسائل کے حل کے لئے پور ازم ہیں آئیے دیکھتے ہیں راوٹ پنڈی سے سعید آوان کی یہ ریپورٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر کنٹون بورٹ کے اس وقت الیکشن جی کی جو مہم جو ہے وہ جاری ہے آج ہم راوٹ پنڈی کے اندر موجود ہیں ہمارے ساتھ جو مدوار ہیں پاکستان سمالیق نے ان کو ٹکٹ دیا ہے سلمان حیدر شاہ اور راجو شاہ آئے ان سے بات کر دیں دیکھیں گے یہ تو بڑا اللہ کا شکر ہوا ہے کہ کنٹون منٹ بورٹ تو الیکشن نہیں کرواتا یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے الیکشن کروا رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کروا رہے ہیں قلب یہ آپ کو پتہ ہے بچھلی دفعہ بھی سترہ اٹھرہ سال بعد یہ انہوں نے الیکشن کروایے تھے اور ابھی بھی ان کا پروگرام نہیں تھا لیکن یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن کرا رہے ہیں بارہ ستمبر کو ہماری پولنگ ہے مسلم لیگ نون نے ہمیں ٹکٹ دی ہے اور ہم مسلم لیگ نون کی اپنی لوکل قیادت جن سے ملک برار صاحب ہیں ملک افتخار صاحب ہیں ان کے شکر گزار ہیں آپ پورے ہلکے میں چلے جائیں حالانکہ کنٹون منٹ بورٹ کا کانسلر جن سے ہوتا ہے نا بنیادی طور پر لوگوں کے جائز بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا اور معاشرے کی اصلاح بس یہ دو کام ہوتے ہیں اس کے اور پہلے کانسلرز نے بھی بڑی کوشش کی ہے یہاں کام کرانے کی لیکن افسوس ہوتا ہے اپنے اس علاقے کو دیکھ کے کہ آج بھی پانی کے ادم فراہمی شکستہ اور تاریخ گلی ہیں غلازت کے ڈھیر ہیں اور ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار ہے یہاں کی عوام کی اور بیبسی کو دیکھ کے یقین جانے دلیر دکھ ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹون منٹ بورٹ کی کرپٹ انتظامیہ نے مظلوم عوام کا خون چوسنے کے ہزارہ طریقے بھی دریافت کیے پہلے لوگوں کو ناجائز ٹیکس بھیجتے ہیں جس کا ٹیکس بنتا ہے دس ہزار اسے اکلا آخر پر بھیج دیتے ہیں وہ بچارہ گھبرا گے جب کنٹون منٹ جاتا ہے کہ یہ میرے صد کیا ظلم ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں یار بیٹھ ریجیسمنٹ کرتے ہیں تیرہ یہ عام ٹیکس دس ہزار کر دیتے ہیں بیس ہزار طور میں دیتے ہیں تو اس طرح لوگوں کو لوٹ مارکہ اور بھتا مافیا کے ایک بزار گھر میں تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو رلیو ملے عوام کے خلاف پہلے ہی غربت اور بیرزگاری اور مہنگائی میں کسی عوام ہے سیلیکٹڈ حکومت میں آپ کو پتا ہے تباہ کر کے رکھ دیا پوری ملک کی معیشت اور غریب آدمی کی زندگی تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے یہ آئی ایم ایف کا جنڈا جنسہ آیا ہے ہمارے پر ڈالا گیا ہے اور اب بجلی آپ کو پتا ہے روز مہنگی گیس مہنگی عام غریب بندہ تو یہ بل نہیں افورڈ کرتا اوپر سے یہ آجاتے ہیں جناب ٹیکس دے فلانا دے کدھر سے لوگ غریب دیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کے خلاف ہم آواز بلنگ کریں گے اور کنٹونمنٹ بورڈ میں کوشش کریں گے کہ لوگوں کو کچھ ریلیو ملے جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ عوام کی توکوات پر پورا اترنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کمریمن امیر ملک کے ساتھ سعید اوان رائل نیوز راول یہاں پر آپ کو بتائیں راول پنڈی میں مان نہیں پیار کے سلوگر کو رونتے ہوئے فیصل سکول کی انتظامیہ نے فیز کی عدم ادائیگی پر نہ صرف بچوں کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ سکول سے بھی نکال دیا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں سلاب آباز سے خلیل احمد جنجوہ کی اس ریپورٹ میں مسلم ٹھون کے علاقے کے اندر فیصل مادل سکول کے اندر دو بچوں کے اوپر تشدد کیا گیا ان کو سکول کے اندر مارا گیا اور سکول کے اندر انہوں نے بولا کہ بھائی فیصل ہیں آپ کے والے کے جمع نہیں کرائی ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے فوری طور پر تشدد کرنے کے بعد بچوں کو نکال دیا بچے بڑی مشکل کے ساتھ جو انہوں نے اپنے گھر میں پہنچے آئیے اس حوالے سے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں ان کے چاچا سے بات کریں جی میس آنم نے میس آنم نے کیوں مارا آپ کو فیصل سے جمعائی بھی تھی فیصل نہ ہونے کی وجہ سے جی تو کیا کہہ رہی تھی میٹم کہ فیصل تھپڑھا رہے تھے نے اچھا جی میٹا آپ کیا کہنا چاہیں گی کیوں آپ کو نکالا گیا ہماری فیصل نہیں جمع تھی ہم لوگ پورے سال میں اگست کے مہینے میں صرف دو دن ہوئے تھے ہمارے ہمیں سکول جانے کے تیسرے دن انہوں نے ہمیں سکول سے نکال دیا تھا لیٹر دے کے تو کیا کہہ رہی تھی جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی میم کہہ رہی تھی آپ لیٹر لے کے گھر جائیں پنجاب گورنمنٹ کا ویان مار نہیں پیار اس پر بات کرتے ہیں ان کے چاچا کے ساتھ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں نبیان کے یہ بہت ہی شدید مضامن کرتا ہوں انہوں نے یہ سکول سسٹم نہیں ملایا بلکہ بجنس سسٹم ملایا جگہ جگہ برانچیں کھولی ہیں اور میرے ساتھ نہیں بلکہ یہ یہاں کے مسلم ٹون کے عام لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور میں اس واقعے سے اس کی مضامن کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت سخت کروائی کی جائے نہ کہ کانونی کروائی بلکہ ان کا سکول سیل ہونا چاہیے ان کی میڈ میں جو وہ میٹرک پاس میڈل پاس ہیں اور انہوں نے تعلیمی میار کو مزاق بنایا ہوا ہے اور بچوں کے ساتھ بہت جاتی کر رہے ہیں اور والدین کے ساتھ بھی جاتی کر رہے ہیں بجنس سمجھ کے کر رہے ہیں تعلیمی میاری دے رہے ہیں وزیر تعلیم وزیر داخلہ صاحب اور ایڈوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے میں ایک گلالش کروں گا کہ اس بجنس کو بند کیا جائے تعلیم میار کو تعلیمی میار سنگیا جائے اور بچوں کو تعلیم نہیں دائے نہ کہ بجنس کیا جائے اور ان کے خلاف سخت سخت نوٹس کیا جائے اور ان کی بلانچیں جو ہیں سیل کی تین حضرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو جب مارا گیا بچے جب گھر میں آئے والدین نے فوری طور پر جنہابل تھانے کی طرف رجوع کیا تھانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ میں نے آپ کا دکھا سکتے ہیں یہ ٹیک لگی ہوئی اپلیکیشن موجود ہے اس پر ابھی تک کوئی کروائی نہیں ہوئی یعنی کی مافیا اتنا سرگرم ہے بجائے تعلیم دینے کے انہوں نے بزنس کا سسٹم بنایا ہوا ہے اور بچوں کو میاری تعلیم دینے کی بجائے بچوں کو سرگرم اسلام آباد سے آپ کو بتائیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ترکی کے وزیر دفاع جینرل ریٹائر خلوصی آکار کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا احوال جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے شہزاد حسن مرزا کی اس ریپورٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ترکی کے وزیر دفاع جینرل ریٹائر خلوصی آکار کی ملاقات ہوئی صدر مملکت نے کہا پاکستان اور ترکی کے ماہ بین برادرانہ تلقات کی توید داری ہے دونوں ممالک کے ماہ بین دفاع شعب سمیت تلقات میں مزید وسط لانے کی ضرورت ہے صدر عارف علی نے کہا پاکستان اور ترکی بین القوامی امور اور ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں پاکستان اور ترکی کے ماہ بین تمام عالمی فارمز پر مکمل تعاون ہے اسلامی دنیا کے مختلف مسائل اور گھمبیر حالات کا سامنا ہے صدر عارف علی نے کہا اسلام دشمی جیسے بڑے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے علم اسلام کو اتحاد کی ضرورت ہے پاکستان اور غانستان میں طویر جنگ سے شدید متاثر ہوا افغانستان میں قیام امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو پہنچے گا انہوں نے کہا پاکستان اور غانستان میں امن اور استحقام کے فروغ کے لیے مخلصانہ کردار ادا کر رہا ہے پاکستان قبرز کے معاملے پر بھی ترکی کی حمایت جاری رکھے گا ترک دفاع نے ترک صدر رجب طیعت اردگان کی جانب سے صدر عارف علی کو ترکی کے دورے کا دعوتنامہ پیش کیا اور کہا دونوں برادر ممالک کو باہمی مفاد کے عمول پر مشترکہ کابشیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے ترکی تنازہ جمعہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا ترک وزیر دفاع نے کہا دونوں ممالک درمیان فوجی تربیہ سمیت دیگر دفاع شعبوں میں تاون بڑھانے کی ضرورت ہے شہر اقتدار اسلام آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے مختلف ترکیاتی منصوبوں کی پیش رکھ پر جائزہ اجلاس ہوا ہے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے مختلف ترکیاتی منصوبوں کی پیش رکھ پر جائزہ اجلاس ہوا اس اجلاس میں گورنر سندھ عمران اسماعیل وزیر برائے منصوبہ بندی عصد عمر وزیر عظم سواتی وزیر برائے بحری امور سید علی زیدی وزیر برائے دفاعی پیداواز زبیدہ جلال اور سینئر افسرانی شرکت کی وزیر عظم کو کراچی کے تین بڑے نالوں محمود وعباد گجر اور اورنگی ملئی اور ملیاری کے دریاؤں اور نالوں کے اعتراف سلو کی تعمیر سیویس سسٹم اور یوٹیلٹیز پر تفصیلی بریفین دی گئی بتایا گیا کہ نالوں کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے اور ترجاوزات ہٹانے کا کام بھرپور طریقے سے جاری ہے محمود وعباد اورنگی نالے پر پیش رکھ بل ترتیب سو فیصد اور اٹھانوے فیصد ہے جبکہ گجر نالے سے ترجاوزات ہٹانے میں نواسی فیصد پیش رکھ پر کام ہو چکا ہے وزیر عظم کو بتایا گیا کہ بکیا سیول ورکس جون دو ہزار بائس تک گئی بتایا گیا کہ گرین لائن اس سال اکتوبر سے فال ہو جائے گی وز ستمبر دو ہزار اکیس تک چین سے اسی اسی بسیں پہنچ جائیں گی چیرمن بابدہ کی جانب سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کراچی کی شہروں کو پانی کی فرامی بارہ سو کیوسک پانی دے کر جا رہے ہیں ہب دین سے سو ایم جی دی میلین گیلن جومیاں شامل ہے کراچی عوام کی پانی کی فرامی کے لیے شدید مشکلات درپیشہ ہیں پانی کی اس شدید کلت کو پورا کرنے کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے فوری منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے اب وفاقی حکومت اس منصوبے کو مکمل کر رہی ہے وزیراعظم کو بتایا گیا کہ پچاسی کلومیٹر کی سرویس آئی ایمل ایف کے سٹاف اور کنسلٹنس کی جانب سے مکمل کیا گیا ہے وزیراعظم کو بتایا گیا کہ پچاس کلومیٹر طویل کراچی پورٹ تا پہری پورٹ تک کلولیڈر کی تعمیت سڑک کا دوریہ کرنا اور اپگریڈیشن شامل ہے وزیراعظم نے کراچی کے شہریوں کو صاف اور وافت پانی کی فرامی کے جلد اجلد منصوبے کو شکینی بنانے کی ہدایت کی وزیراعظم کی تمام انتعلقین کو جاری منصوبوں کو ٹائم لائنز کے تحت مکمل کرنے کی یقین دہانی کی ہدایت کی اور کہا تمام منصوبوں کو جلد اجلد مکمل کیا جائے تاکہ کراچی کی عوام کو ان کے سمرات مئیسر ہاتھ سکے ہیں شدہ منصوبوں کا اجرہ حکومت کی عملین ترجیح ہے اسد عمر نے کہا اس وقت وزیراعظم کی تمام تر توجہ کراچی شاہر پر ہے کیونکہ ملکہ معاشی حب ہونے کے ناتے اس شاہر کی خاص اہمیت ہے اسلام آباد سے آپ کو بتا رہے تھانا کھنہ کی حدود میں نئے ایگر سکار کے کونسٹریبر پرویز امران اور دیگر ملازمین کے کارنامے منظریان پر آگئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمود خان اسلام آباد کے علاقے تھانا کھنہ کی حدود میں ایک افسوسناک پاکہ پیش ہے اجاز میردہ جو گر ویلڈنگ کا کام کرتا ہے اس نے بتایا کہ گزرستہ روز اپنی فیملی کے ساتھ کوری روڈ برکی پٹرول پاپ سے پٹرول دنانے کے لیے جا رہا تھا کہ ایگر سکار کے ملازمین نے گاڑی روک لی اور بغیر کسی سینئر افسر کی موجودگی میں فیملی والی گاڑی کی تلاشی لے کر مجھے ذلیل کیا اور اس کی فیملی کے سامنے گالیاں اور نظیبہ الفاظ کا استعمال کیا گیا اور میری گاڑی میں مذکورہ پولیس ملازم زیادہ مچھا جنگل اریا میں مجھے لے گئے اور حدکڑیاں لگا کر زیادہ کو کیا گیا اور منشیات خروشی کے مقدمے میں چلام کرنے کی دمکی دی گئی اور ایک لاکھ روپے دو اور تمہاری جان بکشی کریں گے اسلام آباد کے علاقے تھانہ سہالہ کی حدود کہوٹا روڈ حمق اسلام آباد میں واقعے مدرستہ جامعہ آمنہ زیال بینات کے باثروم سے تیرہ سارہ تالبیل کے لاش پرامت ہوئی ہے اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں محمود خان کی یہ ریپورٹ اسلام آباد کے علاقے تھانہ سہالہ کی حدود کہوٹا روڈ بار واقعے کی اطلاع پر پولیس نے لاش اپنی تحویر میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے پیمز اسپتال مندقل کرا دی پولیس نے دفعہ 302 کے تیر مقدم اندرج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے مدرستہ کے کاری وقار نے پولیس اور مقتول بچے کے چچا کے سامنے بیان دیا کہ بچے نے باثروم میں اپنے گلے میں کپڑے سے اندھا ڈال کر خودکشی کیے تاہم پولیس نے لادو وقعہ کا جادہ لینے کے بعد اور بچے کے استاد کے بیان میں شکوک و شباعت پا کر اس سے شامل تفتیش کر لیا ہے اس کیس کے حوالے سے محصول ملمات کے مطابق تیرہ سالہ بچہ عبیب تحسین گزرستہ دس ماہ سے جامعہ آمنہ زیال بن ناد کوٹر روڈ منگ مارٹ سامباز سے کران پاک حفظ کر رہا تھا اور وہیں آسٹل میں رہتا تھا مقتول بچے کے چچا محمد نعیم خان نے پولیس تانہ سیالہ کو رپورٹ دہج کراتے میں بتایا کہ میں چکلالہ روڈ ٹوک فرمان لی راولپنڈی میں رہتا ہوں مقتول عبیب میرے بڑے بھائی محمد تحسین خان کا بیٹا ہے عبیب جمراد کو چھٹی کر کے اپنے پاس گھر پر آتا تھا اور جمعہ کے روڈ میں اسے واپنے مدرسے سے چھوڑ جاتا تھا وقوعے سے تقریباً آٹھ گھنٹے قبل نو آگست دودھار اکی کی رات آٹھ بجے عبیب کے استاد کاری بکار نے مجھے فون کر کے کہا کہ عبیب کے سینے میں جلن ہو رہی ہے ساڑھے آٹھ بجے میں مدرسے پہنچا اور بچے کو ساتھ لیے زینب اسپطال مادل ٹان اومہ گیا لیکن ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے میڈیکر سٹور سے دوائی لے کر واپس آگیا اور رات پر نے دس بجے اسے واپس مدرسے میں چھوڑا صبح چار بج کا سترہ منٹ پر کاری بکار نے دوبارہ فون کیا اور کہا کہ عبیب کے طبیعہ سخت خراب ہے فوری مدرسے پہنچے جس پر میں گھر سے نکلا راستے میں چار بج کا بائیس منٹ پر میں نے کاری بکار کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ عبیب نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لیا ہے میں پولیس کو عمرہ لیے مدرسے پہنچا تو عبیب کی لاش ایک کمرے میں کارپی پر رکھی ہوئی تھی کاری بکار نے پولیس کے روبرو بتایا کہ عبیب نے باتھروم میں کپڑے سے پھندہ ڈال کر خودکشی کیا ہے باتھروم کی انچائی چھے پھوٹ ہے جبکہ لاش بھی پولیس کے پہنچنے سے قبل کمرے میں منتقل کی گئی تھی پولیس نے شکوک و شباق پر کاری بکار کو شاملے تفصیح کر لیا ہے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ نمبر چار سو ہمی باتھائی کے بے جرم تن سو دو دیکھ کر کے تفصیح کا دارکار وسیع کر دیا ہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کیس کو حل کرنے میں کتنی کمیاب ہوتی ہے اور اسی کسار نیوز ٹیوڈیو سے فلوک کتنا ہی آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی